اب یہ کہ گھڑی پہننی ہے تو پھر کس ہاتھ میں تو آل سنت والجماعت کا شعار ہے فتحہ کازی خان اور باہر میں ہے کہ ہمیشہ انہوں نے بائیں ہاتھ میں پہنا ہے اور دائیں ہاتھ میں پہننا یہ روافیس کی علامت سمجھے گئی بعض حضرت گنگوئی وغیرہ نے کہا ہے کہ اب تو نہیں ہے تو دائیں میں پہن سکتے لیکن ہواشی کو کب دروری کے اندر حضرت گنگوئی نے اس رجوع کیا ہے اور کہا ہے کہ نہیں بددستور ناپسندیدہ ہے دائیں ہاتھ میں پہننا اور بائیں ہاتھ میں پہننا مناسب ہے علماء نے اس کی ایک حکمت ملی کی ہے کہ دائیں ہاتھ کی مثال مرد کی ہے اور مرد زیب زینت کا مختاج نہیں ہے مرد راکی رخائے زینت بس اللہ نے مرد کو جو مردانگی دی ہے وہی کافی ہے اور بائیں ہاتھ چونکہ انجاس اور غلازات میں ملوث ہوتا ہے اس کو ضرورت پیش آ رہی ہے زیب زینت کی تاکہ غلز کم ہو جائے جیسے خواتین ناقص الاقر اور ناقص الدین ہے اس کی تو تربیت ہی سونے میں ہوتی ہے اس کر کھل کر بات بھی نہیں کر سکتی تو علماء کہتے ہیں جس طرح خاتون کو زیورات پیناتے ہیں یہ مرکیاں ہے یہ ٹھیکا ہے اور یہ سرپ زوانگ شہزادہ پجبیل پروہد دے رحمان بابا ہوئی ہے سرپ زوانگ شہزادہ پجبیل پروہد دے لال نتنا تیرے ہونٹو پر ایسا لٹکا ہے جس شہزادہ پیٹھو سرپ زوانگ شہزادہ پجبیل پروہد دے اور یہ سرپ زوانگ شہزادہ پجبیل پروہد دے تو خواتین کو زیبو زینت اور ہلیا ہلی وغیرہ زیورات کے ضرورت ہے تاکہ اس کی وہ کمی کوتائی دور ہو جائے اب دیکھو نیک خاتون کی شادی ہو رہی ہے تو خاتون کو اپنے ماباپ کی طرح سے بھی تحائف ہے اور سسرال کی طرف سے بھی ان میں زیادہ تر جو انصر ہوتا ہے وہ زیورات کا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خاتون ایک زندگی سے لکا لی جا رہی ہے اپنے ماباپ کا گرد جو ہے وہ جنت ہے پردکورنا دوزخنا داشا زادگئے بپکی عمر تیرہ بنا ہماری والدہ صاحبہ اپنی ایک ہی بہن تھی ہماری اس کو یاد کر کے زارو قطار روزی تھی اور کہتی تھی کہ پرائے گر پتہ نہیں بنیں گے یا نہیں توبہ توبہ تو اس لیے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے زیورات و بنا رسیو اور قیمتی کپڑے اور یہ سب اس کو دیے جاتے تاکہ وہ دل لگا لے گے اب اگر وہاں لوگوں میں اہلیت ہو سلاییت ہو تو وہ اپنے ماباپ کو بھول کر کے ان کو اپنے ماباپ اور اپنے سمجھیں گے مگر وقلیل اماؤں اب ہمارے آپ ماشاءاللہ ایک ضرور گرانے کی بہو آئی ہے لیکن پورے گھر پر ہاوی ہے بیٹھیوں کی طرح الحمدللہ وہ اوپر نیچے ہے کیونکہ یہ کہ بیٹا ہے اور اس کی اہلیہ ہے تو اس کا اکرام بھی اور طرح ہو رہا ہے محمد عزیز شاہ کی والدہ اکثر روتی اور کہتی ہے کاش کہ ہماری بیٹھیوں بھی دوسروں کے ہاں ایسے عزت ہوتی میں نے کہہ اس سے بڑھ کر اللہ عطا فرمائے تو جس طرح خاتون کے زنانہ پن اور ان کے نقص العقل وغیرہ کو پور کرنے کے لیے اس کو قیمتی کپڑے زیبزینت اور زیورات کے ضرورت ہے اس طرح بائیں ہاتھ چونکہ متلوث فلنجا سے تمام ناپسندیدہ کام اس سے کیے جاتے ہیں اس لیے اس کی نحوست کو دور کرنے کے لیے اس میں گڑی یا امبوٹی پہننا اہل سنت نے مناسب سمجھا ہے تعجب ہے کہ تبلیغی حلقہ یا بعض علماء وہ دائیں ہاتھ میں گڑی پہنتے ہیں تبلیغیوں کو غالباً حضرت شیخ کی اس عبارت سے جو شمائل میں آئی یہ مغالطہ ہوا ہے جبکہ اس سے کوکب الدرری کے ہواشی میں رجوع کیا گیا ہے اور بعض علماء کرام میں سے ایک عالم نے مجھے لکھا تھا کہ آپ اس پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں لیکن اکثر حادیث تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں انگوٹی پہننے کا آئی ہے یہ بہت علمی اور ضروری بات تھی اس لیے یہاں پر کرنا بہت ضروری ہے چنانچہ میں نے ان کو جواب لکھا کہ بخاری کتاب العلم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلوک سلاتین کو خطوط لکھنا چاہا تو آپ سے کہا گیا اِنَّهُمْ لَا يَقْرَؤُونَ مَا لَمْ يَقُنْ مَقْتُومَ جب تک وہ مہر زدہ نہ ہو اعتبار نہیں کرتے فَتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ فِدْوَحْ نَقْشُهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ آپ کے انگوٹی پر چونکہ محمد الرَّسُولُ اللَّهِ دَرْجْتَا اور وہ مہر کی جگہ استعمال ہوتی اور مہر تو دائیں ہاتھ سے لگانا ہے اس لئے اکثر حادیث پیغمبر کے دائیں ہاتھ میں پہننے کا تذکرہ ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ لیکن اس کے باوجود احل سنت کے اکابر نے یہ استدلال بروقت کیا ہے کہ انگوٹی اور پھر اس پر قیاس گڑی دائیں ہاتھ میں نہ پہنے ہیں بلکہ بائیں ہاتھ میں پہنے ہیں کہتے ہیں کہ روافز کی علامت ہے کہ وہ دائیں ہاتھ میں پہتے ہیں یہ بھی کہا گیا کہ جس کے دائیں ہاتھ پہ آپ نے گڑی یا انگوٹی دیکھی سمجھے کہ اس کے ایمان یا عقل میں کچھ کمی ہے ابن عبدین نے اس کو زیادہ درسر احتنا نہیں سمجھا لیکن یہ ثابت ہے لیکن اگر کسی انگوٹی یا گڑی میں کوئی آیت ہے یا حدیث کا ٹکڑا ہے یا کارامت جملہ ہے تو ہمارا بھی فتوہ و عمل یہ ہے کہ وہ دائیں ہاتھ پر ہو احتراما لہازے لے بارہ آیات و حدیث اور اچھی عبارتوں کا اعتبار کرتے ہوئے بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ مسئلہ اختلافی سے ہو گیا ہے تو آپ بھی تسامح کر لیتے ہیں تو ایسے صورت میں تو پھر بہت سارے مجھ صحابات نکل جائیں گے کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکیں گے نہ پگری کی سنت بتا سکیں گے نہ لباس کے سنت سب میں اختلافات موجود ہیں تو اختلافات کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ فاتح الف الامام کے بارے میں ہنفی کو نہ سمجھائیں امین بالجہر اور افیادین کا مسئلہ نہ بتائیں اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ کو اس کے وقار اور مقام کے مطابق بیان کیا جائیں موسیقی